تو دوستو انڈیا میں شاید یہ محول ہی ہو چکا ہے کہ مورتیاں یا ایسی کوئی بلڈنگز بنائی جائیں جو دکھائی جا سکے جو شو آف کی جا سکے لیکن کیا ان سب مورتیوں کی ضرورت ہے پتہ نہیں it's a different and a bigger topic to discuss بہت بڑا مدہ ہے یہ discuss کرنے کا لیکن اگر یہ چیز stock market میں آ جائے کہ stock market میں سے بھی یہ کہے کہ ہمیں ایک museum چاہیے سے بھی کے لیے فیزیکل نہیں online museum چاہیے تو کیسا لگے گا آپ کو کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے کیا یہ سارا مسئلہ اس وڈیو میں دیکھتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں تو دوستو اس ہفتے سی بھی نے کہا کہ وہ virtual museum online virtual museum بنانے کی سوچ میں ہے پوری انڈین سیکیورٹیز market کو کس طرح سے online دکھایا جا سکتا ہے دنیا کو جیسے کہ بہت interest ہے دنیا کو کسے بھی میں کیا کیا ہے کیسے کام کرتا ہے ان کو یہ لگتا ہے ویسے تو ایک expression of interest شو کیا ہے جس میں کافی ساری agencies کو یہ بتایا گیا ہے کہ کیا آپ یہ کام کرنے میں interested ہیں یہ project لینے میں interested ہیں اب یہ اچھا کاسا project ہوگا کچھ کروڑوں روپے کا ہوگا پچاس سو کروڑ سے کم ہونے والا نہیں ہے شاید اس سے بھی زیادہ اور اس case میں یہ سارا کا سارا پیسہ جائے گا ایک museum بنانے کے لیے جو کہ online ہوگا جس کو دیکھا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے کہ انڈین سیکیورٹیز market کس طرح سے کام کرتی ہے اب یہ museum preserve کرے گا tangible اور intangible records کو history کیا رہی ہے انڈین سیکیورٹیز کی اس میں major stakeholders کیا ہیں general public اور researchers اور students کے لیے یہ awareness increase کرنے کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے جو سی بھی کو لگتا ہے اس کا intention یہی ہے کہ visual online platform بنے جس میں evolution کیا رہا ہے achievements کیا رہی ہیں کیا milestones رہے ہیں سی بھی کے وہ سب بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہمارا صرف ایک ہی بات کہنا ضروری ہے آپ کے کہ اپنے جو آپ cases solve کرتے ہیں کسی کو fine لگاتے ہیں تو اس میں جو time لیتے ہیں آپ 5 10 15 سال اپنی timeline اس میں مت دکھائیے گا کیونکہ اگر یہ سب دکھ گیا سب پتہ لگ گیا regular level پہ کہ 2003 کا case 2020 میں solve ہو رہا ہے تو یہ جو students teachers جس پہ آپ awareness جگہ نہ چاہنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ awareness کچھ اور طریقے کی ہو سکتی ہے تو بہت دھیان سے وہی چیز دکھائیے گا جو actual میں آپ کے کام کی ہو otherwise پوری سچائی کس کو جان لی ہے جب یہ سیبی سے پوچھا گیا کہ اس museum کی ضرورت آپ کو لگتا ہے کہ کیوں ہے کیوں چاہیے یہ museum ہو گئی تو ان کا کہنا ہے کہ جو securities market کی journey رہی ہے وہ by time change ہوتی رہے گی تو یہ جو سب یادیں بن رہی ہیں یہ سب بکھر جائیں گی تو better رہے گا کہ اس کو ایک platform دیا جائے اب چاہے پاردی امنٹ بنانا ہو نیا یا کوئی مورتی یا کوئی museum focus سارا اس طرف جا رہا ہے دکھانے کی طرف جا رہا ہے یہی پیسہ securities market کو save کرنے میں لگایا جا سکتا ہے again یہاں پہ بھی دو points of views ہو سکتے ہیں ہم اپنا point of view بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ کو اپنی history دکھانے میں زیادہ interest ہے بجائے اپنے future کو save کرنے کے تو that is absolutely your goal سے بھی یہ museum ابھی کے لیے صرف ایک طریقے سے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ کا interest بتائیے لیکن obviously یہ جا کے بنے گا museum online museum لیکن اس کی ضرورت جو بھی اس کا پیسہ لگ رہا ہے وہ کہیں اور بھی لگایا جا سکتا تھا جس سے overall market زیادہ secure ہو سکتی تھی زیادہ بڑی ہو سکتی تھی awareness ہی جگہ نہیں ہے تو why don't you go ahead and teach stock market education اپنے جو education courses رکھیں وہ free کر دیجئے تاکہ لوگ سیکھ سکیں آسانی سے بہت سارے طریقے ہیں اگر intention صحیح طرح سے execute کیا جائے اگر آپ visualization دکھانے پہ جائیں گے تو certain level پہ کس کو پڑی ہے آپ کی museum کو دیکھنے کی again ہمارے views ہیں اس کو ایک generic idea مت دیجئے گا تو دوستو یہ ایک discussion تھا جو ہمیں لگا کہ ہمیں الگ سے کرنا چاہیے ویسے یہ news میں بھی cover کر سکتے تھے ہم لیکن certain level پہ ایسی چیزیں سامنے ضرور لانی چاہیے اس کو پورا ایک platform ملنا چاہیے کہ ایسا کرنا چاہیے یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کوئی museum ہونا چاہیے کیا آپ interested ہوں گے اس museum کو دیکھنے کے لیے کتنی بار اور کس کو دکھائیں گے یہ museum اپنا comments اپنے سوچ لیچے بتائیے ضرور certain level پہ help ملتی ہے دوسروں کو بھی جاننے ہوئے اپنے لئے دوستو بسیتنا ہی اگری ویڈیو میں جلدی ہی ملیں گے thank you so much bye